موسیقی اسلام ورگو کے حال آپ کا یہ ہفتہ جو سترہ مئی سے تیس مئی کے درمیان کیسا گزرے گا اس کے لئے میں عجمر رحیم آپ کا پروریم لے کے آئے ہوں آئی ہوپ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی خوب انجوائے کیا ہوگا کیونکہ لاس جو آپ کا بڑوں کی get together رہی وہ اتوارالہ دن جو تھا عید کا چھٹیوں کا آخری دن تھا خاص اور پھر جو سولہ کریکھ تھی تو وہ بہت ہی آپ کے اندر ایک انرجی تھی اور اس میں آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا پہلے تو گزشتہ عید مبارک اگر پچھلے پروریم میں نہیں سنا تو میں آپ کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک اور آپ یہ جو نیافتہ سترہ ماہی سے شروع ہوگا ایک نئی منگ کے ساتھ نئی طاقت کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ کیونکہ جب مون مارس کے ساتھ ہوتا تو بندے میں ایک انرجی زیادہ ہوتی ہے اور اور کرجیس اور کانفیڈنس اور شارٹ ٹیم پر ضرور ہوتا ہے یہاں پہ آپ کیونکہ گیار میں کا لارڈ گیار میں تو آپ کو کوئی نہ کوئی دناوی خوشی کوئی آپ کی ڈیزائر کوئی آپ کے حاک میں کوئی ایسی خبر سننے کو ملے گی جس کی آپ کو پرانی خواہش تھی جس سے آپ بڑا خوش ہوں گے یہاں پہ وہ لوگ جن کا بزنس ہے باہر کا وہ باہر سفر کرتے نظر آ رہے ہیں بڑا ان کو ایڈوانٹیجز ملتا ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو شراکت کرتے ہیں ان کو بھی بہت ایڈوانٹیجز ہوگا خوب ان ہوں گے اور یہ جو سترہ تریخ آپ کی سٹارٹ آفتے کا بہت اچھا چلے گا اب اٹھارہ اننیس کو چلے جائیں تو مون آپ کے بارویں گھر میں اور اس کا جو لارڈ ہے وہ اس وقت دسویں گھر میں سن اس وقت آپ کے دسویں گھر میں آ چکا ابھی آنا ہے فیلاز تو نہیں تھا اس میں لیکن یہاں پہ آپ کو کافی یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے آپ کو یہاں پہ آپ کا کہلیں کہ آپ کو یہاں آپ ایک تو اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں اور ایکسپینڈیچر کے ساتھ آپ اپنے تھوڑا سا میند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائے گے کوئی آپ کا کوئی ایسا آپ ایسی جگہ پہ پیسے خرچ کریں گے جہاں سے آپ کے بزنس کو تھوڑا سا بوسٹ بھی ملے گا اور آپ کو کوئی فیضہ بھی مل جائے گا اور کسی قسم کا آپ نے ایکسٹر آرڈنیری ایکسپینڈیچر سے آپ نے پریز کرنا ہوگا اور ایک اپنے آپ کو کسی نجائز کاموں میں نہیں ہو جانا آپ نے اپنا فوکس کرنا ہے کہ میں اپنا اس کاموں میں اپنے ورک پلیس پہ اپنے سروس پہ اپنے پرموشن اپنے عوضہ اپنے سٹیٹس پہ آپ نے کنسٹریشن کرنا نہ کہ آپ فالتو اور ایلیگل ایکٹیوٹیز میں گسیں اچھا یہاں پہ وہ لوگ جو خفیہ جنسی کے لوگ ہیں وہ بہت ان ہوں گے ان کو بڑی پروٹوکول بھی مل جائے گا ان کی کوئی ایسی ہے مشن کامیاب ہوگا جس سے وہ ان کو کافی شابش ملتی نظر آ رہی ہے ٹریڈ میں بہت فیضہ ہوگا آپ کا امبیشیس ہوں گے بہت زیادہ آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیزائر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کے رول آف وائف آپ کا بہت اچھا گا جو سے آپ کو ڈبانٹیجز مل جائیں گے آپ نے یہاں پہ بس ایسے ان لیگل ایکٹیوٹیز میں نہیں گسنا جو آپ کو ٹیلی فون پہ کوئی نہ بھی کروس ٹاک روس ٹاک وہ نہیں کرنے اب آگے چلتے ہیں آپ کا ورگو اٹھارہ یعنی انہیس بات بیس اکیس آ جاتا ہے یہاں پہ مون آپ کے اسینڈنٹ میں ہے اور وہاں تھوڑا سا نیگٹیف ہوئی ہے آپ کا اسینڈنٹ فیلال اس سال نیگٹیف ہوئی گا دوسرہ سا ذہنی دباؤ میں رہیں گے انسائٹی میں رہیں گے پریشر آئے گا اپنے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو ضرور مونیٹر کریں گے فلکچویشن آئے گا کیونکہ روزوں میں آپ نے جو بات پریزی کی ہوگی اس کے آفٹر آل افیکٹس اب نکل لیں گے آپ کو ان دو دنوں میں بیس اور اٹیس میں اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو کیرفل ہونا پڑے گا اپنی خوراک کو تھوڑا سا ایک افتہ بلکل لو لیول پر رکھی گا نہیں تو بلڈ پریشر کا پراؤگرم آ جائے گا سردرد رہے گا تو اس قسم کے پراؤگرم آئے گا تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی والدہ کی اپنی سپاؤس کی صحت کا بہت خیال لکھنا ہوگا اب یہاں پہ اکیس ریخ کو آپ کا جو ہے نا سن نائنت ہوسر نکل کے آپ کے دسویں گھر میں آ گیا اور یہاں پہ وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو دونوں سن آپ کے نیگٹیو ہیں اس لیے تھوڑا سا متاہت رہنا ہے گاڑی چلاتے ہوئے متاہت رہنا ہے اپنے باس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے متاہت رہنا ہے کوئی پنگا نہیں لینا کوئی رہیشتی سین نہیں لینا تھوڑا سا لو کی پہ رہنا ہے لو کی پہ اور کوئی بھی نہیں ایسا مسئلہ کرنا اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہو جانا وہ تھوڑا سا آپ پہ تھوڑا سا کیٹسائز کریں گے تو آپ کیسے آپ نے نہیں کرنا کروس ٹاپ نہیں کرنا کوئی کسی قسم کے سن لیجئے گا ان کی بات یا ان کی صحت کا مسئلہ ہے تو ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اپنے سپوس کے قام پر ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہوگا تو یہ مینہ تھوڑا سا آپ کو سو سمجھ کے گزارنا ہوگا پورا مینے کی بات ترنگے آپ نے باس کے ساتھ پڑا نہیں لیتا کیونکہ جیپیٹر کی ٹرائن ختم ہے تو دسویں گھر آپ کا نیگٹیو ہوا ہوگا اس لیے متحد رہنا ہوگا ویسے بھی پہلے کا لارڈ اٹھا دسویں گھر میں گیا تو ذنی طور پر آپ کوشش کریں گے اپنے اپنے سٹیٹس پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے اپنے بزنس کو بڑھانے میں کام کریں گے تو یہاں پر اپنے فیلنگ اپنی تھوٹس کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کیجئے کوئی ایسا نیگٹیو پہلو وہ اس کا پروس اینڈ کونز دیکھ لیجئے گا کیا اس میں کوئی فیضہ ہے آنکھیں بند کر کے کسی قسم کی انویسمنٹ نہیں کرنی جس سے آپ کا وہ پیسے گروپ سکتے ہیں یا جس پہ آپ کا بزنس نیچے آجائے یا کوئی ایسا ڈیسین نہیں لینا جس سے آپ کے سٹیٹس میں کوئی فرق پڑ جائے آپ کی کوئی جواب تل بھی ہو جائے کوئی انکوئری آجائے کوئی اس قسم کا کام آپ نے پریز کرنا ہے آپ کو پتا ہے دسویں گار ریکوگنائزیشن کا ہے فیم کا ہے تو کوئی یہ ایسا نہ ہو جہاں پہ آپ کی ڈیفیمنیس ہوتی نظر ہے بوس آپ کو کوئی نہ کوئی کیسیزم کرے گا کوئی جواب تل بھی ہو سکتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انکوئری بھی سٹینڈ ہو سکتی ہے اس لیے ٹریڈ میں بھی سو سمجھ کے کرنا پلٹیکل لوگ جو ہیں ہائر اپس جو ہیں خاص طور پہ انتظامی مہور والے پولیس ایڈمنسیشن والے ججز یہاں پہ آپ کے آپ کو آپ کے بوسز سکریو کرتے نظر آتے ہیں تو اس لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کمانڈ اچھا یہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ کو آپ نے اپنی حزت کا جنازہ نہیں نکال بڑا سوہ سمجھ ریش رسیم تو لینا ہے خاص طور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں پورا مہینے کی بات کر رہا ہوں اب آجائے آپ بائیس تیس ورگو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیجز مل جائیں گے دوسرا گھر اور دوسرا اچھا یہاں پہ جب دوسرے کا لارٹ اٹھتا ہے اور اور وہ اپنا کہہ لیں کہ اچھا یہاں پہ ایک چیز جو ہم پہلے بتایا تھا آپ کو بیس اکیس میں آپ کے جو ایڈوانٹیجز میں نے ڈھرایا زیادہ لیکن ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہاں پہ کسی بڑے ہوتے پہ فائز یا سیاست دان یہ دو نا یہ ان کی کوئی پرموشن بھی ہو سکتی زور لگا کے لیکن این ٹائم پہ آپ کی کسی حرکت کی ویسے پرموشن یا کوئی پوسٹنگ رکھ سکتی ایکسٹرارڈنری کیرفل اور کوئی نجاز کا پیسوں کاموں میں پیسے آ سکتے ہیں تو لہذا اس کو ذرا تھوڑا سا سو سمجھ کے حصول کیجئے جن کی فیکٹری ہیں اور جن کے ساسے ہیں وہ ان کو کافی پیسے ملیں گے اور کوئی نجاز کام کر کے پیسے ملتے نظر آرے یہ تو اللہ صالح کی دین ہے کسی کو جیاز بھی دیتا ہے کسی کو نجاز بھی دیتا ہے ہر ایک کو دیتا ہے اللہ اللہ وہ تو آپ کا اور اللہ کا صاحب بائیس تھے اس کو آپ دعا یعنی کہ دوسرے دوسرے کا لارڈ اٹھا اور آپ کے دسویں گھر میں تو یہاں پہ آپ اپنی اپگریڈیشن پہ خرچہ کرتے نظر آرہے اپنے اپنے بزنس پہ پیسے خرچ کرتے نظر آرہے اس کو اپگریڈ کرتے نظر آرہے جس سے آپ کو بہت ہی پیدا پہنچ سکتا ہے اب دوسرے کار لارڈ دسویں میں جاتا ہے تو کوئی کمال روج و ترقی ملنے کے چانس ہے اس دن آپ کو اڈوانٹیجز ضرور ملیں گے اور جس پہ معاشی فیدہ ہوگا اور لوگوں میں کافی آپ نمائی مقام ہوگا اور ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ پہ میربان ہے اور اللہ تعالیٰ کی فیور آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ ذاتی منس سے پیسہ کمایا ہوگا وہ آپ کے بہت کام آئے گا اور اس پیسے کو فردر آپ بزنس میں لگائیں گے لیکن کوشش کیجئے گا سوچ سمجھ کے آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوگی ساتھ آپ اپنا جائزاز کو بڑھانے کا بھی پلان کریں گے کوئی زمین خرید دیں گے یا کوئی ایسی فیکٹری نہیں بڑھانے گے اس کی طرف اس کی پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے سسرال رالوں کو ساتھ مل کے کار روبار لانچ کرتے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے سسرال آپ کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں یا سسرال والے آجز پارٹنر آپ کے ساتھ کام کریں گے اور ان سے مل کر آپ پیسہ کمائیں گے اور آپ کو فیضہ بھی پہنچ شاید آپ کو انویس منٹ کے لیے پیسے دیں جو آپ اپنے بزنس میں لگائیں گے ان کو ساتھ پارٹنر بنا کے ساتھ لے کے چلیں گے آپ کا اس درن سپیچ لینگویج بہت اچھی ہوگی بڑا اچھا رکھ 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 کا بہت اچھ لیکن ایک سوز سمجھ کے کھانا کھانا ایک آپ کی رائٹ آئی اور رائٹ ائر میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے کوئی پرک کر جائیں گے یا کوئی اس قسم کا پرابلم دانت میں شاید آپ کو ڈینٹس کے پاس بھی جانا پڑ جائے سو ورگو آپ یہ ہفتے کو بڑا سوز سمجھ کے آویل کرنا آڈوانٹیجز لینے کیجول نہیں دینا کیونکہ آپ تھوڑے سے کیجول ضرور ہوتے آپ اپنی کہہ لیں کہ کل بھی ورگو سے بات ہو رہی تھی یہ کہ کہ ان کی عادت ہے اور بات کہ آپ لوگ ان مسیسری کر لیتے تو اس ختون کو میں کہا کہ آپ کو کنٹرول کریں کہ آپ نے کنٹرول اس نیگٹیو ایٹیچوڈ سو آپ نے آپ نے اپنی جو کنٹرول کریں آپ تو بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی پر کنٹرول کر دیتے اپنی والدہ پر پر اپنے دوستوں پر دوست بھی نراز ہو جاتے ہیں آپ کنٹرول سو تھوڑا اور آپ ایڈوانٹیجز لیجی گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ